السلام علیکم ناظرین یہ آوڈیو ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب تاریخ اور دانشور کے مضمون آخری عید مغلیہ کے دانشور سے ماخوض ہے آخری عید مغلیہ میں جب مغل سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہوئے اور سیاسی انتشار اور اپتری پہلی تو اس کے ساتھ ہی اس کے مالی ذرائع اور آمدنی بھی کم ہو گئے اور مغل دربار کی وہ شان و شوقت جو اس کے عروج کے زمانے میں تھی گھٹ کر معمولی ہو گئی ان حالات میں باشا کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ کم آمدنی کے ساتھ شائروں عدیبوں اور مورخوں اور عالموں کی سرپرستی کر سکے یہی وجہ تھی کہ اب ایران سے جو دانشوروں کی آمد جاری تھی وہ بھی رک گئے کیونکہ انہیں دربار سے کسی مالی فوائد کی توقع نہیں رہی تھی لیکن اس سیاسی اور معاشی صورتحال کے کچھ مضبط نتائج بھی برامد ہوئے اب تک جو دانشور باشا کی سرپرستی میں دربار میں مقیم تھے اور اس کی خوش آمد میں قصیدے اور تاریخیں لکھ رہے تھے وہ مالی مجبوریوں کے سبب دربار چھوڑ کر ملازمتوں کی تلاش میں پورے ہندوستان میں بکھر گئے دربار سے آزادی کے بعد ان کی تخلیقات بھی آزاد ہو گئی اور ان کے لئے ضروری نہیں رہا کہ وہ اپنے سرپرست کی شان میں قصیدیں لکھیں یا تاریخ میں ان کے شاندار کارنوموں کی تفصیلات گنوا ہے اس آزادی کی وجہ سے اٹھارویں صدی کے دانشوروں نے ایک زندہ اور جاندار عدب تخلیق کیا اور اسی آزادی کی وجہ سے ان کے لئے یہ ممکن ہوں گا کہ انہوں نے اس وقت کے حکمرانوں اور حکومتی اداروں پر بھرپور تنقید کی اور ان کے کردار کو تنظن دشانہ بنایا لہٰذا اس دور کے عدب میں حکمران اپنی نالائقیوں کی وجہ سے عمرہ اپنی سستی اور کاہلی اور عیاشی کی وجہ سے زبال اور پسپاندگی کے لئے مورد الزام ٹھہرائے جاتے ہیں خصوصیت سے شائروں نے ملک و معاشرے کے انتشار ابتری کو بڑے خوبصورت انداز میں شہر آشوب کی شکل میں پیش کیا اور حکومتی طبقی کی بدونوانیوں اور سازشوں کو بے نقاب کیا لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اس دور کے دانیشوروں کے لئے ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ بغیر کسی سرپرست کے اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتے تھے ان کے پاس نہ تو اپنے ذرائع تھے کہ جنر کی بنیاد پر وہ آزادہ نہ طریقے سے رہ سکے اور نہ معاشرے میں ایسے ادارے تھے جو ان کی سرپرستی کر سکے اس وقت تک تعلیم کی کمی کی وجہ سے اور ذرائع بلاق کے محدود ہونے کی وجہ سے یہ ناممکن تھا کہ وہ اپنی تحریروں اور تخلیقات کے ذریعے اب تک گزارا کر سکے اس وقت تحریر کی قریمت حکمران راجہ نواب یا دولانمند اشکاش ہی چکا سکتے تھے اس لئے یہ دانیشور سرپرست کی تلاش میں برسغیر کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے چکر لگانے لگے اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اس طرح انہیں گھر یا شہر کی چار دیواری سے باہر نکلنے کا موقع ملا اور ملک کے مختلف حصے اور لوگوں سے مل کر ثقافتی اور سماجی اختلافات کو دیکھ کر ذہن کو کشادہ کرنے کا موقع ملا چونکہ سیاسی صورتحال کی وجہ سے انہیں ملازمتیں بدلنی پڑتی تھی اس لئے وہ کسی ایک سرپرست کے محتاج نہیں ہوتے تھے اگر ایک ملازمہ چھوڑ کر دوسری اختیار کرتے تھے تو پہلے والے سرپرست پر تنقید کرنے سے نہیں چھوکتے تھے شاعروں کے پاس ہجوں کے ذریعے انتقام لینے کا ایک ذریعہ تھا جس کی پبلیسٹی کر کے وہ اپنے مخالف کو بدنام کر دیتے تھے اس لئے اٹھارویں صدی میں جو عدب تخلیق ہوا اس میں ہندوستانی سماج کی خوبصورت انداز میں تشویر کشی کی گئی ہے دانشوروں نے اس سماج کے حالات حالات زار پر بڑسیے بھی کہے تو تنز بھی کیے اور اپنی غزلوں مسنویوں اور مسدسوں میں اس کے مختلف پہلووں کا جائزہ بھی لیا لیکن اس عہد کے دانشوروں میں ایک چیز کی کمی نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنے عہد سے مایوسی کا اظہار تو کیا اور قائم شدہ نظام پر سخت تنقید بھی کی مگر وہ اس کا کوئی نعمل بدل دینے میں ناکام رہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ذہنی طور پر ان میں اتنی پختکی نہیں تھی کہ وہ تاریخ کے عمل کو پوری طرح سمجھ سکتے اور یہ اندازہ لگا سکتے کہ اس کے منطقی نتائج کیا ہوں گے اور کس طرح سے اس سیاسی زوال کو روکا جا سکے گا کیا بادشاہت کے اداروں کی اس طرح کر کے یا اس پورے نظام کو بدل کر اور اگر نظام کو بدل جائے تو اس کی جگہ کونسا نظام لائے جائے ان کی رہا میں سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ کہ وہ دانشور ماضی کی شان و شوقت اور سابقہ حکمرانوں کی فتوہات انتظام سلطنت اور ان کے کارناموں سے بری طرح متاثر تھے مثلا شاہ علی اللہ جو اس حید کے بڑے دانشور کہلاتے ہیں ان کے ہاں بھی نظام میں اصلاح کے مشورے ہیں تبدیلی کے کوئی منصوبے نہیں ہیں حالانکہ اس وقت تک ہندوستان میں یورپی اقوام اپنے قدم جمع چکی تھی اور ان کی موجودگی سے بہت کچھ سکھا جا سکتا تھا اس لئے اٹھاروی صدی کے یہ دانشور اپنے زمانے کے حالات پر نوہو کرنا تو تھے مگر ان تحریروں میں ایسا مواد نہیں ہے کہ جو اہد کو سمجھ دیں اور اسے تبدیل کرنے کا مشورہ دیں درباروں میں ملازمت کرنے کے بعد ان کی اپنی سوچ ختم ہو چکی تھی اور وہ اس کے منتظر رہتے تھے کہ اوپر سے ہدایت آئیں اور ان کی روشنی میں وہ اپنی تقلیقات کریں اس لئے دانشور ہندوستانی معاشرے کی اس اہم تاریخی موڑ پر کوئی رہنمائی نہیں کر سکے اور نہ ہی ان چیلنجوں کا جواب دے سکے جو اس وقت معاشرے کو درپیش تھے بادیا ہے بادیا ہے بادیا ہے بادیا ہے موسیقی